صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب میں پائی جانے والے پیشگونیوں کا مصداق بھی وہی وجود ہے اور وہ سب مذاہب کی اصلاح کے لیے آنا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا کسی ایک قوم یا علاقے میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں منادی کرے گا چنانچہ مطی میں لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو اور اس وقت خاتمہ ہوگا اسی طرح سوامی بھولا نات جی رسالہ ستیگ میں لکھتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں کہ پورن برحم نش کلنگ کا اتار دھارن کریں گے مسلمانوں کا یقین ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے سکھوں کا وشواش ہے کہ کلنگ کی اتار ظاہر ہوگا عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عیشور سے ایک ہو کر پدھاریں گے پرمتو اب یہ جاننا شیش ہے کہ یہ ساری ستائش پر تھک پر تھک ہوگی یا ایک ہی اس کا اتر یہ ہے کہ نہیں ایک ہی ہوگی ہندو اسے اپنی درشتی سے دیکھیں گے مسلمان اپنی سکھ اپنی اور عیسائی اسے اپنی درشتی سے دیکھیں گے رسالہ ساتیوگ ستمبر انیس سو اکتالیس اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو کعبے سے ٹیک لگا کر لوگوں سے کہیں گے کہ اے لوگو سنو جو چاہتا ہے کہ آدم و شید کو دیکھے سو دیکھے وہ میں ہوں سنو جو چاہتا ہے کہ نو اور اس کے بیٹے سام کی طرف دیکھے سو وہ میں ہوں جو چاہتا ہے ابراہیم و اسمائل کو دیکھے پس میں ہی ابراہیم و اسمائل ہوں سنو جو موسیٰ اور یوشیٰ عیسیٰ اور شمون کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ کو دیکھے اور سنو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے سو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میری دعوت کو قبول کرو کیونکہ میں تمہیں ایسی باتوں کی خبر دیتا ہوں جن کی تمہیں خبر دی گئی تھی اور جن کی خبر تمہیں نہیں دی گئی تھی بحار الانوار جل تیرا صفحہ دو سو دو پس انہی پیش گونیوں کے مطابق حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بیشمار ایک شجر ہوں جس کو دعوتی صفت کے پھل لگے میں ہوا دعوت اور جالوت ہے میرا شکار پھر مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں اور برگزیدہ لوگوں نے آنے والے معود کے وقت کے زمانے کی بدحالی اور انسانوں کی بدعمالی کا جو نقشہ کھینچہ تھا وہ بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا اور بلا تفریق مذہب سب لوگ پکار پکار کر زمانے میں عدل و انصاف اور روحانیت کے فقدان کا رونا رو رہے تھے اور خدا سے التجائیں کر رہے تھے کہ آنے والا معود جلج ظاہر ہو جائے چنانچہ اس کی چند مثالیں پیش ہیں علامہ اقبال مسلمانوں کی زبون حالی کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہونے سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مسجدیں مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ اب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف نقش باقی رہ گیا ہے علماء اس امت کے بتر ان کے ہیں جو نیچے آسمان کے اور اوپر زمین کے ہیں انہی سے فتنے نکلتے ہیں اور انہی کے اندر پھر کر جاتے ہیں رسالہ اہلِ حدیث نے بیان کیا افسوس ہے ان مولویوں پر جن کو ہم حادی رہبر اور ورسط الانبیاء سمجھتے ہیں ان میں یہ نفسانیت اور شیطنت پھری ہے تو پھر شیطان کو کس لیے برا بھلا کہنا چاہیے اسی طرح مولوی مودودی اور مولوی عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ نے بھی اسی قسم کے خیالات کا ذکر کیا ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی آنے والے مسلے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اس روحانی پانی کے لیے آسمان کی طرف یوں اٹھ رہی تھیں جیسے قہد سالی میں بارش کی تمنہ کی جاتی ہے علامہ اقبال نے لکھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ پھر ہندو لیڈروں نے بھی اطراف کیا کہ آنے والے معہود کی علامات پوری ہو چکی ہیں چنانچہ اخبار صدرشن چکر کریشن نمبر گیارہ آگست انیس سو پچیس لکھتا ہے کہ آگ اوپال ہمارے لیے ناسحی پر ان بے زبانوں کی آہ بھی آپ نہیں سنتے شاید بھارت سے یا باپ کو پریم نہیں اگر یہی بے اتنائی تھی تو پھر کہا کیوں تھا کہ جب جب دھرم کا ناش ہوگا میں آؤں گا یہ وعدہ خلافی تیری شان کے خلاف ہے میرے دوستو امت محمدیہ کے بزرگوں سمیت بعض دیگر مذاہب نے تو آنے والے کا معین زمانہ تک بتا دیا تھا جو پورا ہو چکا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب ایک ہزار دو سو چالیس سال گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو مبوس کرے گا حجاج القرامہ میں لکھا ہے چودمی صدی شروع ہونے میں ابھی دس سال باقی ہیں اگر ان میں مہدی و عیسیٰ کا ظہور ہو جائے تو وہی چودمی صدی کے مجدد ہوں گے پھر غایت المقصود میں لکھا ہے چودمی صدی میں امام مہدی علیہ السلام کے مبوس ہونے کا انتظار ہوگا حضرت شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہجرت کے بعد خے فے اور جیم کے گزرنے پر ہوگا ہجرت کے آداد 608 بنتے ہیں اور خے فے اور جیم کے کل آداد 683 بنتے ہیں اس طرح یہ کل آداد 1291 بنتے ہیں گویا ان کے نزدیک امام مہدی کا ظہور 1291 ہجری کے بعد ہوگا اسی طرح بائبل میں پیش گوئی ہے کہ جس وقت سے دائمی قربانی موقوف ہو جائے گی 1290 دن ہوں گے مبارک ہے وہ جو انتظار کرتا ہے اور 1335 روز تک آتا ہے دانیل باب 12 آیت 9 تا 12 الہی کتابوں میں دن سے مراد سال بھی ہوتا ہے تو گویا 1290 ہجری ہی آنے والے کا زمانہ بتایا گیا ہے حضرات مسیح کی آمد ثانی کی علامات کو پورے ہوتا دیکھ کر عیسائی علماء اور منجمین نے 1868 کو مسیح کی آمد ثانی کا سال قرار دیا لیکن جب یہ سال گزر گیا تو پھر ایک کتاب دا ملینئل ڈان میں یہ تاریخ بدل کر 1873 کا سال بتایا گیا لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور پھر مایوسی ہوئی تو مسٹر ڈنبلی جو کہ بریٹش کرونالوجیکل اینڈ آسٹرونومیکل ایسوسییشن کے مشہور ممبر تھے انہوں نے اپنی کتاب دا پوائنٹی ٹائم میں ظہور مسیح کا سال 1898 قرار دیا یہ سال بھی گزر گیا لیکن کسی نے مسیح کو آسمان سے اترتے نہ دیکھا میرے دوستو دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کی یہ بیچینی اور مععود کا انتظار بلا وجہ نہ تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس مععود کی آمد کا وقت واقعی ہو چکا تھا چنانچہ پیش گونجوں کے این مطابق چودمی صدی کے سر پر حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت مرزا قادیانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے یہ اعلان کیا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر میں ہوں وہ نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار کیوں عجب کرتے ہو کیوں عجب کرتے ہو کر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ بادِ بہار احبابِ کرام آنے والے مہود کی صداقت کو جاننے کے لیے مختلف مذاہب میں ایک بہت بڑے نشان کا ذکر ملتا ہے جس کو اپنی صداقت کے لیے کوئی بھی شخص کسی سازش یا منصوبہ بندی سے پورا نہیں کر سکتا تھا بلکہ یہ نشان صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی خادث قدرت سے ہی نور انما ہو سکتا تھا وہ ہے چاند اور سورج کو گرہن کا لگنا اس بارے میں بائبل میں لکھا ہے اور فوراں ان دنوں کی مسئبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا ستارے آسمان سے گریں گے آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ چاند اور سورج اسی وقت تاریخ ہوتے ہیں جب انہیں گرہن لگتا ہے چاند اور سورج کے گرہن کا ذکر ہندووں اور سکھوں کی کتب میں بھی ملتا ہے ہندو دھرم میں کلنگ کی اوتار کی نشانی یہ بتائی گئی ہے لکھا ہے چاند سورج اور برحسپتی ایک راشی پر جمع ہو جائیں گے تب ست یگ ہوگا اسی طرح گروہ گرنٹ صاحب کے صفحہ چودہ سو تین پر اسی نشان کا ذکر ملتا ہے جس کی تشریف بھائی بھگوان سنگھ جی گیانی اس طرح کرتے ہیں کہ نح کلنگ جب مبوس ہوگا تو اپنے مشن کی تکمیل کو دنکے کی چوٹ پر کرے گا اور سورج اور چاند اس کے مددگار ہوں گے یعنی اس کی تصدیق کریں گے اسی نشان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے فرمایا یعنی من کر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے ہم اس کی علامات بتاتے ہیں سو جب نظر پتھرا جائے گی یعنی آنکھیں روئے زمین پر ہونے والے واقعات کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گی اور چاند کو گرہن لگے گا اور سورج اور چاند گرہن کی حالت میں جمع کر دیے جائیں گے چونکہ مسیح قیامت بھی قرب قیامت کے زمانے میں بیان کی گئی ہے لہٰذا اس کی تفصیل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے حضور نے فرمایا